موسیقی معزز سامائین جیسا کہ آپ اچھی طرح سے یہ جانتے ہیں کہ یہ مشاعرہ کوئی دس سال یا پان سال یا بیس سال سے مسلسل نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کی عمر جو ہو چکی ہے وہ بیتالیس سال سے مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے یہاں ناتیا مشاعرہ ہوتا رہا ہے اور وہ تسلسل اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ تا انشاءاللہ قیامت تک یہ جاری اور سالی رہے ہیں ملکہ ہندوستان کا کوئی ایسا ستارہ نہیں کوئی ایسا بڑا شاعر نہیں جن کی حاضری ساستانے پہ نہ ہوئی ہماری بہت دعا میں سمجھتا ہوں کہ انیس سو نواسی کی میری پیدائش ہے بہت بات کی ہے ایک نسل جنم لیتی ہے ایک نسل جوان ہو جاتی ہے ایک نسل بوڑھی ہو جاتی ہے وہ حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو تین تین چیزوں کو دیکھتے آئے حضرت راحت اندوری اردو عدب کے اس ٹائگر کا نام جس کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو عدب کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ جائے گی عدب کی دنیا لیکن وہ ان کو بھی آنے کا شرف یہاں حاصل ہوئی اور نظامت کی دنیا کا ایک ایسا شہنشاہ جو دنیا جب تک قائم دائم رہے شاید مجھے ایسا لگتا ہے جہاں تک میں نے نقیبوں کو پڑھ آئے تو میرے دوستوں ایک لوتا ایک نام آتا ہے عمر قرنشی کا جو پوری دنیا پہ غالب کا بھی ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی نظامت یہاں سے کیا میں بڑے بڑے لوگ یہاں آئے یہ بنارس کی وہ سرزمین ہے میرے دوستوں مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے مسلسل پانس سے سات سال کے بعد میں لگتا ہے کہ میری یہ حاضری یہاں ہو رہی ہے میں یہاں شاید اس آستانے پہ پہلی بار آ رہا ہوں یہ میری کم نصیبی تھی کہ میں اعتراف میں بہت آتا رہا لیکن میرے دوستوں میں نے جناب علی مدین انصاری صاحب سے کہا تھا حجی مستان صاحب سے کہا تھا اور آج کے اس مشاعرے کی جو صدارت فرما رہے ہیں جناب حضرت مولانا لطیف احمد صاحب سے راجی ایک بڑے خانوادے سے ان کا تعلق ہے اچھے شاعر الحمدللہ یہ بات میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن میرے دوستوں ان تمام لوگوں سے میں نے ارض کیا تھا کہ کبھی ہو سکے تو اس آستانے پہ مجھے بھی بولا لیجئے گا دلی تمنہ ہے کہ کم سے کم انگلی کٹ کے شہیدوں میں نام لکھا آج چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ فہریست تیار کی گئی اور وہ تمام تر شورہ آپ کی فہریست میں جو نام آپ نے پڑھا سنا دیکھا الحمدللہ سب یہاں موجود ہیں سب آ چکے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی نشیست جلدی تیار نہیں ہو پاتی آپ نے مشاعرہ تیار کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں بڑھو کا جو فیوز و براکات کا سمندر ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ فیض جاری ہیں بڑی بڑی شخصیتیں یہاں پہ موجود ہیں مجھے یاد آتا ہے میں صدر صاحب سے بھی گدارش کرنا چاہتا ہوں کمیٹی کے جتنے بھی مماران ہیں ان سے بھی گدارش کرنا چاہتا ہوں میں جس وقت صرف پچپن کے جی کا ہوا کرتا تھا یقین جانئے کہ لوگ مجھے فیرستے ہٹا کے سائیڈ کر دیا کرتے تھے اس وقت میں یہاں پہ آیا تھا بنارس کی سرزمین پر اور بطور نازم کے نہیں آیا تھا دل خیر آبادی صاحب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آج کا مشاعرہ پڑھنے کے بعد تم خالی ہو ایسا کر لو کہ چلتے ہیں بنارس میں میرا مشاعرہ ہے تم قیام گاہ میں جا کر اپنی نید پوری کر لینا اور کل ہم لوگ امروحہ کے مشاعرے کے لئے نکلیں گے ایسا ہی ہوا اور ہم جب یہاں پہنچے تو بعضابتہ مشاعرہ دیکھا یہاں کے لوگوں کا جذبہ دیکھا خدا کی قسم میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھنے کے بعد اتفاق سے بہت سارے لوگ شہادت دیں گے اس چیز کی یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ایک نازم صاحب مشاعرہ چلانے کے لئے آغاز شروع ہی کیے تھے کہ اس وقت ان کی آواز تھوڑی فسنے لگی اور بعد میں کنوینر مشاعرہ کے ماتھے پر اتنا پسینہ تھا کہ مشاعرہ کا انجن ہی خراب ہو گیا تو دیگر مشاعرہ کا کیا ہوگا اگلے فیرست کا کیا عالم ہوگا تو دل خیر آبادی نے اشارے کر کے کہا کہ علی مدین انصاری صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کے بغل میں جو لنگڑا ڈیٹ ٹانگ کا بیٹھا یہ بھی نازم ہے علی مدین انصاری کو جب موقع ملے تو یہ بندہ چکتا بھی نہیں یہ فوراں ہاتھ بکڑا اور کھڑا کر دیا کہ بے ساختہ شروع ہو جاؤ لیکن خدا کی قسم ایک بات اس آستانے پہ بول رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس وقت جو نظامت میں کر کے گیا اور الحمدللہ یہاں سے جو شہرتیں ملی الحمدللہ ملک ہندوستان کا کوئی ایسا صوبہ نہیں کوئی ایسا زلہ نہیں بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ملک ہندوستان کی کوئی ایسی فلائٹے نہیں ہے جسے ڈیٹ ٹانگوں سے میں نے رود نہ دیا ہوں یہ علماء کرام یہ بنارس اور بنارس کی خوبی پورے ہندوستان کے اندر شورا شیر پڑتے ہیں چلے جاتے ہوں گے روجی روٹی کے لیے مانتا ہوں میرے دوستوں لیکن شائری پہ اگر کہیں داد ملتی ہے شائر کا شیر اگر سچا ہے اچھا ہے شیر کے اندر شیریت نظر آ رہی ہے تو پھر بنارس والے چکتے نہیں فوراں داد دیتے یہ کمال ہے اس لیے شورا یہاں جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم میری فن کی جو محنتیں ہیں وہ اصول ہو جائے میرے دوستوں تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ اجازت دے بہت پورا مجمع میں دیکھ رہا ہوں یکے بعد دیگرے تمام شورا حضرات یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں آدل حیرہ مو کا وہ نام ہے ماشاءاللہ بہت کم عمر کا یہ شائر ماشاءاللہ شیر کہنا بھی جانتا ہے آواز اتنی پیاری کہ میرے دوستوں سننے کے بعد آپ آش آش کر اٹھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں جسے میں آپ کو بتا دوں شاہید انور کی آواز آپ سنے ہوں گے یوٹیوب کی دنیا پر وہ بھی لہجہ موجود ہے ایک اور جادوگر آواز کا جادوگر جناب مجاہد علیہ السلام صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں میرے دوستوں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اور کائنات شیر و عدب کے اندر ترنم کے جن کے لوہا مانا جاتا ہے جس ترنم کو وہ چھو دیتے ہیں ان کے اندر چھوٹا پناہ جاتا ہے یہ نام کسی اور کا نہیں جناب دل خیر آبادی صاحب کا ہے ما شاء اللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں ایک ایسا انقلابی شاعر ما شاء اللہ جو اپنی انقلابی شاعری کے حوالے سے بھی اسلاحی شعر کے حوالے سے بھی اور ناتیہ اور منقبتی منقبتی آشار کے بدولت بھی میرے دوستوں جنہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے جسے میں نے دو نہیں بلکہ دھائی دھائی گھنٹے پڑھتے ہوئے اور مشاعرے کو لونٹتے ہوئے دیکھا ہے یہ نام کسی اور کا نہیں دیار شبلی یعنی میرے دوستوں آزم گڑھ سے تعلق رکھنے والے شاعر جنابِ اسد آزمی تشریف لاتے ہیں میرے دوستوں یہ فیلس میں تسلسلہ بھی دیکھا نہیں ہوں اور دیگر آپ کے بنارس کے جو پڑھنے والے اچھے شورہ ہیں میں اسے سینئر کہوں یا جنئر کہوں میں ہر طرح سے ان کا اکرام اور احترام کرتا ہوں ما شاء اللہ یہ تمام حضرات یہ تمام صاحبان تشریف رکھتے ہیں یہ کے بعد دیکھ رہے آپ کی عدالتوں میں میں حاضر کروں گا